بسم اللہ الرحمن الرحیم ادم سلائی ہے ہستی میں عرض ہوئے رسول کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے کسی میں رنگ علی ہے کسی میں بوئے رسول عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم کہ سب ہو پیش خدا اور مروبروئے رسول دنیا میں تمام دیکھنے والے محبت کرنے والے اور پیار کرنے والے اور جہاں تک مجھے دیکھا اور سنا جا رہا ہے نبیت قادری کی جانب سے انتہائی محبت سے السلام علیکم ورحمت اللہ ناظرین کرام ایک بار پھر صوفی آن لائن میں آپ کو خوش آمبیت کہتے ہیں ناظرین کرام صوفی آن لائن میں خودشتہ پروگرام میں ممان خصوصی سید طیب اسنشان نے جس نایاب و ناظر حسنی کا تذکرہ کیا لہذا آپ کی فرمائش پر انہیں مدعو کیا گیا ناظرین کرام آج کا پروگرام انتہائی اہم پروگرام کیونکہ آج کے پروگرام میں آسمان ولایت کے عظیم الشان چمکتے ہوئے ستارے سرکار شیدنا عمیر ابوالولہ خودب آگرہ انڈیا کے اولاد نرینہ و سجاد موجودہ سجاد نشید قبلہ و قعبہ عمیر سید اسد علی شاہ الحسنی حسینی علاج میری چشتی ابوالولہی اشرفی مدد اللہ علی ہمارے درمیان موجود ہیں سلام علیکم شاہ شاہ سب کیسے ہیں آپ حریصہ ناظرین کرام انتہائی اہم بات یہ ہے کہ شاہ صاحب کی دین و ملی خدمات کو اگر مختلف پروگرام میں تردیب دیا جائے تو تردیب دینا بہت مشکل ہے مقتصر ترین اور جامع غفتگو یہ ہے کہ حضرت والا آل رسول ہونے کے ساتھ ساتھ ایک روحانی سکولر اور آلم بہامل بھی ہیں آپ کے دست مبارک پر بے شمار لوگوں نے توبہ کری بیعت کری اور بیعت اختیار کی آپ حضرت والا کے شعار خدمت خلق ہے اور اہم ترین بات یہ ہے ناظرین کہ آپ کے زیر سایہ حلقہ آنمتہ علیہم کے پلیٹ فارم سے سبیل سیدہ کونین سلام اللہ علیہہ کے زیر اعتمام غریب خاندانوں کی کفالت اور بے سہارہ بچیوں کی شادی اور غریب مریضوں کے علاج کروائے جاتے ہیں اور کروائے جا رہے ہیں ناظرین کرام شاہ صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آج شاہ صاحب سے جو آپ نے سوال ہمیں کونٹیکٹ کیے ووٹسپ کیے کمنٹس کیے وہ شاہ صاحب سے سوال کریں گے اور آنے والے پروگرام میں بھی شاہ صاحب سے خصوصی وقت لیا ہے تو اس لیے جو اہم سوال ہیں دور کے وہ کیے جائیں گے شاہ صاحب پہلے سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کے ذہن میں آج سب سے زیادہ ابرتا ہوا سوال یہ ہے کہ شریعت اور طریقت میں فرق کیا ہے اور شاہ صاحب اسی میں آپ جواب انکلوڈ یہ بھی کر دیجئے گا کہ یہ آئی کہاں سے شریعت اور طریقت آپ کا سوال اور پھر وقت موجودہ حالات میں بہت سے نوجوان بچے اور بچیوں اور لوگوں کے ذہن میں ہے اس کی اگر جائمے یا مفصل تو کافی ماہ و سال چاہیے ہیں مگر دنیادی بات کہ شریعت اور طریقت یہ کیا ہے دیکھیں اللہ رب کریم نے جب حضرت آدم کو تخلیق فرمایا اور پیدائش فرمائے اس سے پہلے قرآن کریم میں کہ اللہ رب کریم نے عالم بالا میں تمام عروی مرسلین جب پیدا فرمایا تخلیق فرمایا ان سے خوال لیا اللہ ستو بے غد بے کم اور سب نے اس کے جواب نکھا قالو بلا یہ اعتداء اور قرآن کی روز ہے دوسرا ہی ہوا کہ اللہ و بارک و تعالی نے بنینہ و انسان کے لیے یہ سب جانتے ہیں صاحبان علم و فکر آگاہ ہیں اور جو قرآن کریم اور تعلیمات رسول کریم سے آگائی رکھتے ہیں کمال رکھتے ہیں ان سے یہ بات روز روشن کی طرح ایہا ہے بلکل ایہا ہے واضح ہے جس کے لیے کوئی دلیل یا حجت کی ضرورت نہیں صحیح کہ آقا کریم علیہ الصلاة و السلام جب تشریف فرما ہوئے نبوت کے سلسلے میں آپ بارست کے حساب سے آخرین ہیں اور آپ کے بعد آپ کوئی اور نبی نہیں آنا ہے بے شک کہ آپ نبوت کے ختم کرنے والے ہیں لیکن خلقت کے دوار سے آپ سب سے پہلے ہیں بے شک یہ بات جہاں میں رہنی چاہیے جب آقا کریم علیہ الصلاة و السلام کے بعد نبوت ازلی تھی اور آپ مکہ میں ولادت ہوتی ہے آپ کے اور ولادت کے بعد چالیس سال کا عرصہ آقا کریم علیہ الصلاة و السلام نے اس معاشرے میں گھاتی ہے مکہ کے دوران اور اس کے قرب و جوار میں آپ کی بچپن سے لے کے اور آت حیاتِ تیام آتے چالیس سال کے دورائے کو دیکھیں مطالعہ کریں تو آپ کے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ علیہ نبوت سے پہلے بڑا اہم بات ہے کہ علیہ نبوت سے پہلے جو طریقے قار اللہ کے معبود صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا تو انسانیت کی خدمت دکھی انسانیت کی خدمت اور اسی کا نام اصل میں حقیقت میں طریقت ہے اور بعد اعلان کا حکم ہوا اور نبوت کا اعلان فرمایا تو پھر آپ نے اللہ کریم وبارک و تعالیٰ کا وہ پیغام جو عبدی ہے عزلی ہے اور ہمیشہ کے لیے قرآن کریم کے حقامات کی صورت میں بنی نو انسان کو جتنے حدود و قیود دو ہیں کہ معاشرے کے ترقی کے معاملات ہیں سادے معاملات ہیں نظام کائنات حیات کائنات کے کیسے دیل کرنا چاہیے وہ بیان کر دیا ہے تو یہ ہے تو ایک ہی ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں آقا کریم اللہ صلی اللہ وآلہ سلام کا 45 سال کا وہ عرصہ اس میں جو ہو بھی آپ کے حیات عبدس میں واقعات ہیں مطالعہ کرنے سے پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ صورتحال کچھ ایسی ہے کہ وہ کیا رویہ تھا جو آقا نے اپنایا اس معاشرے میں کہ جہاں پر ظلم جبر حکمرانی اور پاور کا نشبہ پاور کا تقبول اور پاور کا تقبول اور بے سہارا کا کوئی مددگار نہیں چاہے وہاں اپنے علاقے قریمانہ سے بھی جسمانی طور بھی مالی طور بھی اس وقت کے غریب اور بیمار ہر لیاں سے بیمار تریم جائید تریم یہاں جائید کا مطلب ہے کہ دونوں سلسلوں میں ہم چاہے ہیں آپ نے اُٹھایا اور یہ سب آپ نے اپنے اخلاق سے اور ایک مقام پایا کہ اس وقت ہر بڑا اس وقت کا فسی ہو یا سردار ہو پاور فل جتنے جیتے وہ سب تسلیم کرتے تھے کہ آپ صادق الامین ہیں تو یہ ایک بنیادی چیز ہے جو طریقت کی اصل ہے صحیح ناظرین قرآن شاہ صاحب نے ابھی جو وضاحت دی طریقت اور شریعت کی اسی طریقے سے ابھی سلسلہ سوال آگے جاری رہے گا صرف سوالات ہوں گے شاہ صاحب یہی اسی سوال کو آگے بڑھاتے میں آپ سے سوال اس دور حاضر میں طریقت اور شریعت جو ہمیں لوگ کے ذہن میں نوجوان کے ذہن میں جو ڈالی جاری جس کا غلط اثر آرہا ہے اس کے بارے میں شاہ صاحب اصل میں جو پورا ہمارے اسلاح تھے لوگوں میں پڑھنے آپ صرف قرآن پڑھیں اور ترجمہ پڑھیں آپ یہ آپ کے بہت ہیں اور طریقت جو ہے وہ کچھ اور لوگوں کے لئے ہے آپ لوگ کے لئے نہیں ہیں اور وہ اور چیز ہے اور یہ بابا ہوتے ہیں سوفی بابا ہوتے ہیں یہ لوگ اپنے معاملات لے چل رہے ہیں عام لوگوں میں سے نہیں ہے کیونکہ جتنے سیشنز ہو رہے ہیں ابھی انہیں ایک اللہ کی طبقہ عظم ایک اسطانہ کر کے جو انہا آپ کیا فرمائیں آپ کے سوال ہیں یہ سمجھنے کہ اس کے اگر تقسیم کیا جائے تو تقریباً چار پہلو سے نمائے ایک پہلو تو یہ ہے کہ طریق اور شریعت تو اس کے لئے بالکل یعنی کہ اختصار کے سار انشاءاللہ آپ سب اس بات سے مصفید ضرور ہوں گے اگر نہیں ہوں گے تو انشاءاللہ غور ضرور کریں گے اس جملے پہ کہ طریقہ اور شریعت ایک کو آپ کی کہہ دیں کہ اللہ کے محبوب ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حال جو حال جو چالیس سال کی عمر تک رہا اور دوسرا قال ایک حال محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم چیز دونوں ایک ہے ایک پریکٹیکل قرآن کریم بعد میں آیا دنیا میں سائنسی علوم میں پہلے ہمیشہ ہمیشہ خیوری آتی ہے پریکٹیکل بعد میں ہوتا ہے قرآن کریم کے لیے اللہ رب کریم نے پہلے اپنے محبوب کریم کو ایک مثال روح عطا فرمایا جو آپ نے آکھ اس معاشرے میں نافذ فرمایا پریکٹیکل جی اپنے حال تھا اور اللہ کو اپنے محبوب کریم کی ہر عدا اتنی محبوب تحرین ہے کہ اسی تک اسی وجہ سے کہ آقا کریم نے جو بھی انداز اختیار کیے اعلان نبور سے پہلے اس کو بنیاد بنا رہا گیا طریقت اہل سلوک اس کو سلوک کی رہا بھی کہتے ہیں اس کے ماتفت ہے اس کے بہت وصی ایک سمندر ہے اور اس کا مین مقصد صرف ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ صلی اللہ کیے کا قرب حاصل کر لیے صحیح صحابہ اکرام حضور صلی اللہ جس احسن اور بچنین انداز میں قرآن کریم بہت 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 کئی مقامات پہ آپ کی بیان کی اللہ تعیت ہوتا قرآن کریم میں اور صحابہ اکرام رضوان اللہ الرجل اور اہل بیت تیبین اس بات کا جیتا جاگتا ثبوت ہیں ہمارے سامنے اور کے باہر لمبا سلسلہ تابعین تابع تابعین ہوا یہ کہ قرآن جو حدود معاشرہ مبلکت کے معاملات چلانے گھر کے معاملات چلانے رشت انعاتوں کے حسابہ جو اللہ نے انسانیت کو دستور فرمایا قرآن کریم کی شکل میں جس کہتے ہیں کہ زافتہ حیات وہ قرآن مبارکہ ہے اور اس کا لنک نہیں کہیں گے سب سے بڑا رابطہ جو اللہ بندے کے در نائن ہے وہ حضور اللہ صلی اللہ و صلی اللہ کی ذات مبارکہ ہے بے شکل آپ نے پرگی کلب دکھایا کر کے دکھایا عمل زبان کے ذریعے عمل کے ذریعے ہاتھ کے ذریعے مال کے ذریعے بے شکل تن من دھن سب کے ذریعے بے شکل یہ تو اور کی بات ہے بے شکل اس کے بعد یہ صلی اللہ چلتا رہا صحیح تو اصل میں تریقہ اور شریعت کو یہ دو نہیں ہیں ایک ہے علم حاصل کرنا تو اللہ اور رسول کے حکم کے مقابل علم ہے اس کا استعمال کہ اللہ کی مخلوق اس علم سے فائدہ حاصل کرے یہ طریقہ سبان ناظرین گرام شاہ صاحب نے اتنی پرخلوس انداز سے اتنی شاہ ستگی سے جواب دیا اور دراصل ماملہ بھی یہی ہے کہ مسلمان کا شروع سے وطیرہ رہا ہے سرگار صلی اللہ کو نبوز سے پہلے صادق اور امین کہا جاتا تھا اور آپ نے وہی عمال کی اور مسلمان کا شروع سے ہمارے جو سلاف تو ان کا وطیرہ تھا سچھے تھے امانت دار تھے دیانت دار ناظرین موسیقی